اسلام علیکم میں ہوں دیر امکراز اور آپ دیکھنے ہیں تختیہ آن لائن ہمارے میڈیا میں اور دنیا کے میڈیا میں اس وقت چائنہ کے مسنوعی سورج یا ستارے کے متعلق جو ایکسپیرمنٹ کیا جارہاں اس پر بہت زیادہ خبریں دی جارہی ہیں زیادہ تر خبریں ایسی ہیں جن کا اس پروجیٹ سے اس ایکسپیرمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس پر ایک سیریز بنائی جائے چار ویڈیوز بنائی جائیں اور اس میں آپ کو بتایا جائے کہ یہ پروجیٹ ہے کیا تو پہلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سورج بنانے کی ضرورت انسانوں کو کیوں پیش آئی وجہ کیا ہے دوسری ویڈیو میں میں آپ کو چائنہ کے اس ایکسپیرمنٹ کے بارے میں بتاؤں گا جس کو ایسٹ کہا جاتا ہے تیسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ چائنہ کا یہ ایک ایک ایکسپیرمنٹ جو کہ چائنہ میں کیا گیا یہ ایک بہت بڑے ایکسپیرمنٹ کا حصہ ہے جو کہ دو ہزار پچیس میں مکمل ہونے جا رہا ہے جس کو آئیٹر کہتے ہیں وہ کیا ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور چوتھی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم سورج بنا سکتے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں لیکن کیونکہ میڈیا میں یہ چیز اب آئی ہے اس لئے اس کو بہت زیادہ ہائپ ملی ہے تو ہم چلتے ہیں پہلی ویڈیو کی طرف اور اس کی شروعات کرتے ہیں بگ بینگ تھیلی سے بگ بینگ آج سے چودہ بلین سال پہلے ہوا یعنی جب ہماری کائنات مارز وجود میں آئی اور آہستہ آہستہ جب بہت زیادہ انرجی ریڈیٹ ہوئی تو اس کے بعد پہلے سیکنڈ میں چاروں نیچرل فورسز الگ الگ ہوگی پہلے ایک فورس تھی پہلے سیکنڈ میں اور اسی سیکنڈ میں چاروں نیچرل فورسز الگ ہوگئی جن میں مکنہ تیسی فورس بھی ہے جس میں گریوٹی ہے نیوکلئر فورسز بھی موجود ہیں اور اس کے بعد سب اٹومک پارٹیکلز بنے اور پھر اٹومک پارٹیکلز بنے ہائیڈروجن کا ایٹم بنا اور ہائیڈروجن کے ایٹم بننے کے بعد ہمارے پاس ستارے بنے ہمارے پاس گلیکسیز بنے یہاں پر ہائیڈروجن کے ایٹم کے بننے کے بعد ایک ریاکشن نے بہت زیادہ میٹلز کو جنم دیا اور اس ریاکشن کو ہم کہتے ہیں فیوجن ریاکشن جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتانے جا رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی انرجی بہت زیادہ کلین انرجی ہوتی ہے اور اس کے ذریعے میٹلز پروڈیوز ہوتی ہیں سورج اس ریاکشن کا یا میٹل بنانے کی ایک فیکٹری ہے ستاروں میں یہ ریاکشن عام ہو رہے ہوتے ہیں ستارے یا سورج ہمیں انرجی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی انرجی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں انرجی کی ضرورت انسانوں کو بھی ہیں اور ہمارے عید گرد پلانٹس اور چرن پرنٹس سب کو ہے تو ہماری ساری کی ساری انرجی جو سولر سسٹم میں ہم تک آتی ہے وہ سورج کے ذریعے آتی ہے ہر ستارہ اپنے سولر سسٹم کی انرجی کا ایک ممبا ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ انرجی آتی کیسے کیونکہ یہ کلین انرجی ہے سافت ستری انرجی ہے اس لیے ہم سورج پر بہت زیادہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کیسے وہ اتنی انرجی پروڈیوس کرتا ہے اور وہ انرجی جو کہ بہت ساف ستری ہے سورج کی طرف اگر آپ جائیں تو سورج میں ہائیڈروجن ایک ریاکشن کا شکار ہے جس کو نیوکلئر فیوجن ریاکشن کہتے ہیں میں آپ کو یہاں پر ہائیڈروجن کے آئیسوٹوپس دکھا رہا ہوں ہائیڈروجن میں ایک پروٹون ہوتا ہے اس کے آئیسوٹوپ ڈیوٹریم میں ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون آ جاتا ہے تو نیوٹرون اضافی آ گیا اور جو ٹریٹیم آئیسوٹوپ ہوتا ہے اس میں دو نیوٹرون ہوتے ہیں ڈیوٹریم اور ٹریٹیم یہ ملتے ہیں جب فیوز ہوتے ہیں تو ہیلیم بناتے ہیں اور سورج میں یہ کام ہو رہا تھا اور اس کے بعد ہیلیم جب فیوز ہوتی ہے تو آگے ہمارے پاس اور بہت سی میٹلز بنتی ہیں آئیرن بنتا ہے سورج میں تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اب پلازما کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ سورج میں پلازما موجود ہوتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ میٹر کی مادے کی تین سٹیٹس ہوتی ہیں لیکوڈ گیس اور سولیڈ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب مادے کی اور سٹیٹس ملنا شروع ہو گئی ہیں جس میں ایک سٹیٹ پلازما ہے اگر آپ کسی بھی ایٹم کو بہت زیادہ انرجی دیں اسے بہت زیادہ گرم کر لیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کا الیکٹرون اور اس کا نیوکلیس الگ الگ ہو جائیں گے الیکٹرون اس سے باہر نکل جائیں گے اس سٹیٹ کو اگر ہم بہت سے ایٹمز کی یا مولیکلز کی بات کر رہے ہیں تو جب کوئی بھی گیس اس سٹیٹ کو پہنچتی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ پلازما کی شکل اختیار کر گئی ہے اور سورج میں ہائیڈروجن ایٹم ان کے الیکٹرونز اور ان کے جو نیوکلیس ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور پلازما کی شکل اختیار کرتے ہیں میں اس کی ایگزیمپل آپ کو اس طریقے سے دیتا ہوں کیونکہ اب ہم نیوکلیس کی طرف جا رہے ہیں ہم نے پلازما بنانا ہے آپ کے پاس دو سپنج ہیں یہ دو سپنج نہیں ہے یہ دو پروٹون ہیں اور یہ پانی میں بھیگے ہوئے ہیں بالکل پانی ان کے اندر آپ نے پانی کے ٹب میں ان کو ڈالا اور بائی نکال دیا تو اب یہ وزنی بھی ہیں اور پانی میں بالکل بھیگے ہوئے ہیں میں ان سپنجز کو یا ان پروٹونز کو آپس میں کلائیڈ کرانا چاہتا ہوں فیوز کرانا چاہتا ہوں لیکن آپ کو پتا ہے کہ پروٹونز تو ایک دوسرے سے دور بھاگتے ہیں ان میں فورس آف ریپلشن ہوتی ہے تو میں ان کو ایک دوسرے کے قریب کیسے لاسکتا ہوں اس کے لئے مجھے ان کو انرجی دینی پڑے گی ایکسٹرنل ہیٹ دینی پڑے گی اور جب میں ان کو بہت زیادہ ایکسٹرنل ہیٹ دوں گا تو یہ ایسا ایسا وائبریٹ کرنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جائیں گے اب اگر ہم پریشر بھی بڑھائیں گے اور وہاں پر بہت زیادہ گریوٹی ہے وہاں کی مراد سورج پر بہت زیادہ گریوٹی ہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سپنجز یا یہ پروٹونز آپس میں ٹکرائیں گے جب یہ سپنجز آپس میں ٹکرائیں گے تو کیا ہوگا پانی کے قطرے نیچے گریں گے جو کہ انرجی ہے کہ جب بھی سپنجز میں سے پانی نکلے گا تو دونوں سپنجز جو ہیں ان کا ویٹ ان کا میس کم ہو جائے گا میس بہتر ورڈ ہے میس کم ہو جائے گا جب بھی دو پروٹون آپس میں ٹکراتے ہیں اور ان کے اس فیوزن سے انرجی ریڈیٹ ہوتی ہے تو میس بھی کم ہوتا ہے اب یہ انرجی کتنی ریڈیٹ ہوگی یہ ہمیں بتاتی ہے اینسٹائن کی ایکویشن ای ایسکول ٹو ایم سی سکوئر جہاں پر ای انرجی ہے اور ایم میس ہے میس اتنا بھی کم ہوگا وہ سی کے سکوئر سے یعنی سپیڈ آف لائٹ کے سکوئر سے مٹیپلائے ہوگا سپیڈ آف لائٹ پہلے ایک بہت بڑا کانسٹرینٹ ہے اس سے اگر آپ چھوٹی سی بھی چیز مٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس بہت زیادہ انرجی ریڈیٹ ہوگی تو تھوڑا سا بھی میس جو کم ہوگا وہ بہت زیادہ انرجی پروڈیوز کرے گا اور یہی انرجی آپ کو سورج میں نظر آ رہی ہے اور یہی انرجی ہم تک پہنچ رہی ہے کیا اس انرجی کو ہم خود بنا سکتے ہیں ہم انرجی کو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ہم انرجی بنا تو نہیں سکتے لیکن اس کو یوسفل انرجی میں کنورٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہم مختلف طریقے استعمال کر لیں ایک طریقہ میں نے آپ کو بتایا فیوزن ریکشن تو فرض کیجئے کہ ایک انسان ساٹھ سال کا اور یہ ڈیٹا میں نے آئیٹر کی ویب سیٹ سے اٹھا ہے تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے رہا ہوں کہ آئیٹر پروجیٹ جو کہ میں آگے بتانے جارہا ہوں اس کی ویب سیٹ سے اٹھا رہا ہوں ایک انسان کی ساٹھ سال کی جو انرجی کی ضروریت ہے اگر آپ نے فیوزن ریکشن سے پوری کرنی ہے تو آپ کو ایک ٹپ پانی چاہیے کیونکہ اس میں ڈیٹریم اور ٹریٹیم ہوتے ہیں تو آپ کو ہائیڈروجن چاہیے پانی سے آپ ہائیڈروجن حاصل کر لیں گے اور آپ کو لیتھیم کی لیپٹو میں استعمال ہونے والی دو بیٹریز چاہیے ان دونوں چیزوں کو جب آپ فیوز کریں گے کیونکہ لیتھیم ہماری زمین میں موجود ہوتی ہے کرسٹ میں موجود ہوتی ہے تو وہ ابنڈنٹ ہے پانی ہماری زمین پر ویسی بہت زیادہ موجود ہے ان دونوں کو جب آپ فیوز کریں گے تو آپ ساٹھ سال کی انرجی کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں ایک انسان کے لیکن یہی کام اگر ہم نے پاور کول فائیڈ پاور پلانٹ سے لینا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک ویل بیرو دکھا رہا ہوں ایک ریڈی دکھا رہا ہوں جس کے اوپر کوئلہ جا رہا ہے اس قسم کی ریڈی یا اس قسم کی ویل بیرو سولہ سو ویل بیروز چاہیے تاکہ ان کو جلا کر ہم اتنی انرجی پروڈیوز کر سکے جو ساٹھ سال کے لیے ایک بندے کے لیے کافی ہو اور جب ہم ان کو جلاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے دھوان پروڈیوز ہوتا ہے گرین ہاؤس گیسز پروڈیوز ہوتی ہیں بہت سی ٹاکسک گیسز پروڈیوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں جس میں نیوکلیر فیشن بھی ایک طریقہ ہے نیوکلیر فیشن میں ایک انسٹیبل آئیسوٹوپ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ڈکے کرتا ہے دو اور ایلیمنٹس کو بنا دیتا ہے اس نے ایک آدمی ہے اس نے کتابیں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ ایسے ایسے کامپ رہا ہے اور وہ کچھ کتابیں گرا دیتا ہے تاکہ وہ سٹیبل ہو سکے لیکن ساتھی اس کی شکل بھی بدل جاتی ہے یہاں پر یورینیم میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو کہ ڈکے کرتا ہے اور وہ بیریم اور کرپٹون میں ڈکے کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ریڈیئیٹ کرتا ہے انرجی یہ جو انرجی ریڈیئیٹ ہوتی ہے آپ کہیں گے یہ بھی فشن بلکل سیوزن کی طرح ہے یہ جو انرجی ریڈیئیٹ ہوتی ہے اس کا ایک نقصان ہوتا ہے اور وہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس ریاکشن میں جو ویسٹ پرادٹس ہوتے ہیں وہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ویسٹ پرادٹس ہوتے ہیں تو اب میرے پاس اتنا زیادہ فضلہ پرادٹس ہوا ہے جو کہ ریڈیو ایکٹیو ہے جو کہ انسانوں کے لیے اور جانوروں کے لیے اور پلانٹس کے لیے شدید خطرناک ہے اس کو میں نے ڈمپ کرنا ہے اس لیے چرنوبل جیسے ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں جہاں پر نیوکلیئر ریکٹرز میں لیکیجز ہوتی ہیں اور وہ بہت زیادہ آبادی کو تباہ کرتے ہیں جاپان میں بھی ایسا وہ ہے لیکن اگر دوسرے ریاکشن کی بات کریں نیوکلیئر فیوزن کی تو وہاں پر دو آئیسوٹوپس آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور ایک بڑا الیمنٹ جیسے ہیلیم کی بات کرتے ہیں وہ بنا دیتے ہیں یہ ایک بہت زیادہ سیف ریاکشن ہے کیوں سیف ہے یہ میں آپ کو آگے جا کے ٹیکنیکلی ڈیٹیلز میں بتاؤں گا اور اس میں کسی قسم کی ایٹموسفیر خراب نہیں ہو رہی ہوتی تو ایٹموسفیر بھی نہیں خراب ہو رہی سیف ریاکشن ہے اب میں آپ کو یہ کہتا ہوں ایک آپشن دیتا ہوں کہ آپ نے ایک پاور پلانٹ بنانا ہے تو آپ کس چیز کا پاور پلانٹ بنائیں گے کوئلے کا پاور پلانٹ بنائیں گے تو پھر آپ سوچیں گے کہ اچھا مجھے کوئلہ بہت چاہیے پھر آپ یہ بھی سوچیں گے کہ جو ویسٹ پروجیٹس بنیں گی جو فلو گیسز جو کوئلے کو جلا کر گیسے نکلیں گی وہ زمین کو کس طرح تباہ کریں گی یہ سوچ تو آئے گی انہ آپ کے ذہن میں پھر آپ آئیں گے فشن کی طرف کہ میں نیوکلی فشن کے ذریعے یہ کام کر لیتا ہوں نا جی پروڈیوس کرتا ہوں اب آپ کو یورینیم کی ضرورت ہوگی یورینیم بھی زمین میں بہت زیادہ موجود نہیں ہے تو آپ کو اس کا بھی دیکھنا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ کو ویسٹ پروجیٹس جو نیوکلیئر ویسٹ پروجیٹس ہے ریڈیو ایکٹیو ہے اس کو بھی ڈمپ کرنا ہوگا جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے آپ پھر سوچ میں پڑ جائیں گے اور تیسرا جو آپ کے پاس آئپشن ہے وہ نیوکلیئر فیجن کا ہے جس کے جو راو پروڈیٹس ہیں وہ ہے پانی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو زمین کی کرس سے کچھ ایلیمنٹس ہیں جس طرح لیتھیم اور اس کا کوئی ویسٹ پروجیٹس نہیں ہے تھوڑا بہت ریڈیو ایکٹیو پروڈیٹس ہوتا ہے لیکن وہ بہت مائنر ہوتا ہے نہ وہ گیسز پروڈیوس کرتا ہے جو کہ ہماری انوائیمنٹ کو خراب کرسکتا ہے تو آپ کس آپشن کو چوز کریں گے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں اسی لیے پانی ہمارے پاس بہت ہے زمین پر لیتھیم ہمارے پاس بہت ہے تو ہم نیوکلیئر فیجن کی طرف فیوچر میں جا رہے ہیں تاکہ ہم نیوکلیئر فیجن کو ماسٹر کرسکیں اس پر ایکسپیرمنٹ کرسکیں اور زمین پر سورج بنا سکیں زمین پر سورج بنانے کے لیے سورج کی جو ترقیب ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ سورج کی ترقیب کے لیے جب آپ نے پروٹون کو فیوز کرانے آپ کو کتنا ٹیمپریچر چاہیے آپ کو 23 ملین ڈگری فورن ہائٹ اور 15 ملین ڈگری سیلسیس آپ کو 265 بلین بار پریشر چاہیے اتنا پریشر چاہیے اور آپ کو 274 میٹر پر سیکنڈ سکوئر گریوٹی چاہیے جو کہ زمین کی گریوٹی 9.8 میٹر پر سیکنڈ سکوئر ہے اتنے زیادہ اگریسیو قسم کی آپ کو باؤنڈری کنڈیشنس چاہیے زمین پر سورج بنانے کے لیے تو کیا یہ چیزیں ہم نے اچیف کرنی جو چائنہ نے زمین پر سورج بنایا چائنہ نے اس چیز کا توڑ کیسے نکالا یا آئیٹر پروجیٹ نے اس چیز کا توڑ کیسے نکالا کیسے انہوں نے زمین پر اتنی زیادہ گریوٹی اتنے زیادہ ٹیمپریچر اور اتنے زیادہ پریشر اچیف کیا اس کے لیے میں آپ کو اگلی ویڈیو دیکھنے کی دعوت دوں گا تختیب آن لائن کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس علم کو دوسرے تک پہنچاتے رہیے